موسیقی 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 کرنے والی ہے اس آدیس کے خلاف کہ ہم پورتہ لاغ داؤں نہیں لگا سکتے اس سے ہماری ارخ بیوستہ کو خطرہ ہے اور یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ سرکار کی جو گلیب دبقے کے لوگ ہیں ان کی آجیوکہ کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی اتر پردیس کے کسی بھی سہر میں پورتہ لاغ داؤں نہیں لگایا جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں جانے والا ہے اور سپریم کورٹ جیسا آگے کرے گی ویسا اتر پردیس کی سرکار کو کرنا ہوگا تو بھی لول ابھی تک کی یہی سب سے بڑی خواہ کی کہ اتر پردیس کے جو پانچ سہر ہیں پیار رات اور قاسی یعنی کی واران رشی لگنو جو اتر پردیس کی رادھانی ہے اور کامپور شہر ساتھی ساتھ گورتپور میں پورتہ جو لاغ داؤں لگانے کا ہائی کورٹ نے آدیس دیا تھا اس آدیس کے ویرود اب راجیہ سرکار جو ہے سپریم کورٹ جانے والی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلے لیتا ہے استثیتیاں بہت ہی سامانے نہیں کہی جاتا کیونکہ ان جو پانچ سہروں میں کورونا کا جو گرام ہے وہ کافی بڑھا ہوا ہے اور اب جو کورونا کی استثیتیاں آپ کو بتا دیں کی جو کورونا کی استثیتیاں ہیں وہ یہ ہیں कی rt-pcr test میں بھی کورونا positive نہیں آرہا ہے اور rt-bcr test ہی کے بعد بھی بیٹی کو کورونا ہے حالانکہ positive نہیں آرہا ہے یہ نہیں بتا رہا ہے وہ تیسٹ کی یہ Corona positive ہیں یعنی کہ Corona سے سنکرمیت ہیں پھر بھی بیٹی Corona سے سنکرمیت ہو رہا ہے اور یہ نیا variant ہے اور یہ سب سے گھاتک بھی ہے کل میرا کر کے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ Corona guideline جو ہے اس کا ہر بیٹی کو پالن کرنا چاہیے راجی سرکار یا کندر سرکار یا کوئی بھی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ Corona guideline کا پالن کریں کہہ رو پہ ماسک لگا ہے سینیٹائیر کا پیlog کریں اور سوچل ڈیسٹینسیم کا پالن کریں لیکن کئی بار دیکھا جا رہا ہے اور ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں لوگ اس کا پالن کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا انہوں کو اپنے سواسٹی کی چینتہ نہیں ہے کیا اپنے پریواہ کی چینتہ نہیں ہے کیا اپنے بیوی بچوں کی چینتہ نہیں ہے آخر کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ سے پڑے ہیں اس لیے راجعہ سرکار نے اتر پردیش کی سرکار نے چالان کی راضی اگر پہلی بار آپ ماسک لگائے نہیں پائے گئے اور بھیر بار والے جگہوں پر جا رہے ہیں یعنی کہ راستے میں جا رہے ہیں چل رہے ہیں تو ایسی حیثیتی میں آپ کو ایک ہزار روپے کا چالان کٹنا ہوگا سرکار چالان آپ کا ایک ہزار روپے کا چالان کٹ سکتی ہے اگر دوسری بار یہ گلتی کرتے ہیں اور یہ گلتی کرتے پائے گئے تو آپ کو دس ہزار روپے کا چالان جوا کرنا ہوگا حالانکہ یہ سکتی بہت جاری ہے اور لوگ کرونا کا ایڈ لائن کا پالن کریں ماسک لگائے سینیٹائیز کا پریوک کریں سوسال ڈیسٹینسنگ کا پالن کریں اس لیے جاری ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ چیز اور سمجھنے والی بات ہے اور اسے پوری طرح سے سرکار کو بھی سمجھ لینا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے سکتی تو کر رہے ہیں پھر بھی لگاتار لوگ سنکرمیت ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں راجے سرکار یا تیندر سرکار کی جمعیداری کیا بانتی ہے کہ جو لوگ سنکرمیت ہیں جو ماسک نہیں لگاتے ہیں ان پہ آپ دند لگائیے کیونکہ یہ جروری ہے ایک ہزار اور دس ہزار روپے کا چالان کٹیے یہ جروری ہے کیونکہ اگر یہ بات ان کے پیکے سے پیسے نکلیں گے تو ہمیں سا یاد رہے گا کہ ہم نے یہ گلتی کیا اور وہ دوسری بار ماسک جروری لگائیں گے لیکن جو راجے سرکار کی جمعیداری ہے جو سرکاروں کی جمعیداری ہے کہ لوگوں کے سواست کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہسپیٹل اپلبد کروائیں آپسیزل اپلبد کروائیں بیٹس اپلبد کروائیں اس کے لیے بھی سرکار کو جمعیدار ہونا چاہیے اگر ایک بیٹس سنکرمیت ہوا ہے اگر ایک بیٹس سنکرمیت ہوا ہے کورونا سے اور کورونا کے سنکرمر سے تو یہ جروری ہو جاتا ہے کہ ہر بیٹس کو ہسپیٹل اپلبد کروائی جا ہر بیٹس کو اوکسیزل اپلبد کروائی جا ہر بیٹس کو ایک پاس ہر بیٹس کو بیٹ ملے ہسپیٹل میں آسانی سے آج ہی ستھیتیاں بہت گمبھیر ہیں اس لیے گمبھیر ہیں کیونکہ ہسپیٹر میں بیٹ اطلب نہیں ہوتا رہے بیٹ کی تو مات چھوڑیے سودا اگلیوں میں جا کر کے دیکھئے اس شوق کو لے کر کے لوگ باہر قطاب لگائے ہوئے ہیں کہ میرے شوق ہی باری کب آئے گی کہ ہم اس کا باہر حمصہ کریں اس تیتیہ بہت بکٹ ہوگئی یہ سرکار کی جمعیداری ہے اور سرکار کو نروحن کرنا چاہیے اس پر اگر سرکار نروحن نہیں کر پاکی ہے تو اس پر سرکار کے اوپر مقدمے ہونے چاہیے ان کو معاوجہ دینا چاہیے کہ ساری اس تیتیاں جیسے آپ چالان کٹنے کے لیے حمدار ہو آپ اردھ دند وصمولے کے لیے حمدار ہو ویسے اگر آپ فیسلیٹی کو پلند نہیں کراتے ہو تو آپ معاوجہ دیلے کے لیے بھی حمدار یہ اس تیتیاں ہیں یہ اس تیتیاں اتر پردیس کی ہیں اتر پردیس کی لہنوں کی ہیں اتر پردیس میں جو کانپور شہر ہے کشکی ہیں گورسپور کشکی ہیں یعنی جو پانچ سہروں پہ پانچ سہروں پہ ہائی گوٹ نے کہا تھا کہ پورتہ لگا دینا چاہیے آپ اس آدیس کے اخلاف سپیر کو جا سکتے ہو تو آپ کے اوپر اگر جو ہسپیٹل میں بینڈ نہیں ملتا ہے لوگوں کو آکسیجن نہیں ملتا ہے تو اس اس تیتی میں آپ پر مقدمہ بھی ہونا چاہیے اور یہ جروری ہے آپ کو پٹیک ویٹی کے معاوجہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ چالانک کاٹنے کے اہمدار ہو یہ جروری ہے وہ صحیح ہے میں اسے گھرپ نہیں مانتا تو آپ پٹیک ویٹی کو جس کو آپ بینڈ اپلپ نہیں کرا پا رہے ہیں جسے آپ آکسیجن اپلپ نہیں کرا پا رہے ہیں تو آپ معاوجہ دینے کے لیے پھر اتنے ہی جمعے دار ہیں تو ایسی اس تیتی اور ایسی پریس تیتی آپ پائدہ نہ ہونے دیں کہ لوگ سنکرمیت ہوں اور اس کے لیے اگر جو ہائی کورٹ نے لگانے کا آدیس دیا ہے تو اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ آپ کاجیتار ہیں آپ سپریم کورٹ جائیے یہ بھی صحیح ہے کہ جو گریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو آجیبیتہ کا سادن ملنا چاہیے ان کی آجیبیتہ بند نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ سب کرتے ہوئے پورونا پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے یہ سرکار کی جمعیداری ہے ساتھ ہی جو سنکرمیت ہیں ان کو پور پرچور ماترہ میں دواء بھی ملنا چاہیے آکسیجن ملنا چاہیے ہسپیٹل کی شبیدائیں ملنے چاہیے بیڈز ملنے چاہیے یہ سرکار کی جمعیداری ہے اگر آپ کی جمعیداری کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ جانے کے لیے کیا حق دار ہیں آپ اپنے دل سے دیں اب حریدوار میں حریدوار میں مہا کنگ لگا ہوا وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے منتری یہ بیان دیتے ہیں آپ کے منتری یہ بیان دیتے ہیں کہ یہاں پر کنگ کھولے میں لگا ہوا ہے اس کی یہ کورونا سنکرمیں کورونا کا سنکرم ہونے کا بھائی نہیں ہے ٹیرر سنگھ راوت کا بیان ہے اترا کھنڈ کے جو کنگ منتری بنایا گیا ہے ان کا بیان ہے اور اس پرکار کا گر جمعیدارا بیان گر جمعیدارانا بیان دے کر کہ وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا کنگ میں جو لوگ اسنام کرنے گئے ہیں کیا وہ کورونا سنکرمیت نہیں ہوئے ہیں تمام خبریں آ رہی ہیں تو کیا ان کے اس بیان کا کیا مطلب نہیں جانا کیا آپ کورونا کے پر کی گمھیر ہیں بلکل ہی نہیں آپ کورونا کے پر کی گمھیر نہیں ہیں آپ جنتہ کو جنتہ کو اس کے حق سے بنچت رہ کر آخر کیا ثابت کر اگر لوگ ڈاؤن اس کا اچھت حلاج نہیں ہے اگر لوگ ڈاؤن اس کا اچھت حلاج نہیں ہے تو آخر اس کا اچھت حلاج کیا ہے یہ سرکار کو خود پوچھنا چاہتے ہیں آج راج سرکار ہائی کورٹ کے آدھے سے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی اور یہ جانچنے کا پریاض کرے گی سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے بعد یہ جانچنے کا پریاض کرے گی اس ٹیٹیوں کو سابانیہ کرنے کا کہ آخر جو آدھے آ رہا ہے اب سپریم کورٹ جو آدھے دے گا اس کے انصار اس کو چلنا ہوگا کیا سرکار یا جو جو ہائی کورٹ کا آدھے ہے اسے سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف یاج کا آدھے کر کے آخر کیا سابط پچھا کیا سپریم کورٹ ایک غلط آدھے دے گیا ہے اگر آپ کورونا پہ کاریوکول نہیں کر پاتے ہیں بیلٹ اپلاف نہیں کر پاتے ہیں بیلٹ اپلاف نہیں کروا پاتے ہیں آکسیڈن ملیوں کو نہیں دے پاتے ہیں پریاد ماترہ میں آپ کے پاس سنسادن نہیں ہیں تو ایسے اسٹیتی میں لاب داؤن کیوں نہ لگا ہے یہ پوچھا جو تو سٹیتیا اس طرح کی ہیں پھر آپ یوپی سرکار آج ہائی کورٹ کے آرے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتا ہے تو پھر آپ اس کاریٹر میں اتنا ہی مجھے چیزے یا جب نمس کاریٹر